بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا آپشن ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ پلاف ٹائلر کو اوپن کریں ہم فائل منیو کو پڑھ چکے تھے کمپلیٹلی اور اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آپشن ہیں یہ بیک فارورڈ اسی طرح ری ڈو ری فریش کلوز اور یہ ہوم کا آپشن ہے پلے اور سٹاپ اب ہم آجاتے ہیں اس نیچے جسے میں کہتا ہوں ایڈیٹ منیو یہاں سے اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کرتا ہوں یہ اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کارٹون آ رہا ہے اب آوٹ بلاف ٹائلر اس پر یہ دیکھیں کہ بلاف ٹائلر کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں نیو شو یہاں پر کلک کریں وہی چیز ہے جو فائل میں نیو شو میں پڑھ گئے ہیں اس کے بعد یہ اوپن شو وہی چیز ہے جو فائل میں اوپن شو میں پڑھ گئے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیٹ شو ڈیوریشن وہی چیز ہے سیم یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ کہ آپ تین سیکنڈ یہاں سے میں اس کو دس بھی کر سکتا ہوں جتنا آپ کرنا چاہئے وہ کر سکتی ہیں اس کے بعد آگے ہمارے پاس سیٹ شو ریزولیشن وہ یہ چیز ہے کہ یہ دیکھیں ریزولیشن اس کی مہنی ایش ڈی میں رکھی گیا اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارے پاس سیف شو کہ آپ سیف کر سکتے ہیں نیچے آجیں تو ہمارے پاس یہ دیکھیں مختلف اپشن ہے اب یہ رول کا مہنی افیکٹ لگا دیا اگر میں پلیئر کروں تو یہ دیکھیں اب یہ افیکٹ لگ چکا ہے لیکن اس پہ کوئی ہم نے انیمیشن نہیں دی رول ٹائم میں ٹیکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ کوئی اور ٹیکس لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ویم میں کر دیا اور یہاں سے بھی آپ ٹاپ اور سینٹر یہاں سے اس کو بیول پکسل کے لحاظ سے کوئی بھی آپ لگانا چاہتے ہیں تو وہ افیکٹ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں آل لیئر ہے آل لیئر آل کی کیس کا اس میں کمال ہے سب اور یہ دیکھیں ٹیکس پوزیشن یہاں پہ رائٹ کلک کریں اس کے بعد ٹیکس روٹیشن اس کو یہ رکھیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اپنے مرضی کو مطابق انشاءاللہ ہم روٹیٹ کریں گے جب ہم لوگو بنائیں گے تو وہ اسی طرح ڈیزائن کی جاتے ہیں ان کو روٹیٹ کیا جاتا ہے تو دیکھیں گے ہم ان کو کس طرح روٹیٹ کرتے ہیں اور کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں بہت ایزی لی تو یہ مختلف آپشن ہے اس کا کلر چین کرنا ہے فارم سائز ہے ٹیکس سائز ہے کلر ہے ٹرانسپیرسی ہے یہ دیکھیں ٹرانسپیرسی ہے اور یہاں سے ٹرانسپیرسی کم کر دیں اور اسی طرح یہ تمام ایف ایکس سلائٹنگ فیکٹر اور یہ چیزیں ہم چیک کرتے جائیں گے ریفلیکشن یہ دیکھیں آپ کو ریفلیکشن نظر آگئی اس کے بعد یہ ری سیٹ میں دوبارہ اسی پوزیشن میں کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ انگو کا آپشن ہے اور یہ دوبارہ وہی ری ٹو اس کے بعد اے بی سی جو ہے ایڈ ٹیکس لیئر یہ بھی ہم پڑ چکے ہیں ایڈ ٹیکس لیئر اگر میں لیئر میں آتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آپشن میڈیا میں آئے یہاں پہ بھی اور ایڈ لیئر اور یہاں پہ ایڈ ٹیکس لیئر اور اس کے بعد جو ہمارے پاس اگلا آپشن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کوئی بھی پیچر وغیرہ امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہمارے پاس پلازما لیئر کا آپشن ہے پلازما لیئر یہاں سے میں وہی کروں گا سمر سکائے اوکے اور اب میں یہاں سے ٹیکس کو رہنے دیتا ہوں اور اس پہ افیکٹ اپلائی کرتا ہوں تو یہاں سے یہ دیکھیں ایڈ پارٹیکل لیئر تو یہ ایک اچھی چیز ہے بڑی اچھی چیز ہے مجھے تو لگتی ہے یہاں سے میں کروں گا سنوک کرنے یا فائر کرنے بلوڈ کر لیتے ہوں یہ دیکھیں اوپر سے خون کی درہ جو بلوڈ ہے وہ گرنا سٹارٹ ہو گیا اس کو آپ چینگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی یہاں سے میں فائر ورک کرتا ہوں اور اوکے یہ دیکھیں فائر ورک اب یہ سکرین ہماری جو ہے اس کو میں نیو شو کرتا ہوں اوکے اور یہاں پہ اس کو یوز کرتا ہوں فائر ورکس اوکے تو یہ دیکھیں اب اس کو ہم چین کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو کہیں بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہاں سے اس کو تھوڑا سمیں سائیڈ چین کر دیتا ہوں اس کے بعد پوزیشن کو گھر چین کر سکتا ہوں اور اس کے بعد چھوٹا بڑا اس کو کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے میں چھوٹا کروں گا یہ تاکہ خوبصورت نظر آئے یہ دیکھیں افیکٹ یہ ہم انشاءاللہ مزید پڑھیں گے جب کورس کو ہم فیلہ حال یہ بیسک ہے بیسک کا یہ آخری لیسن ہے اس کے بعد ہم پروفیشنل کی طرف بڑھیں گے کہ پروفیشنل کس طرح ہم یوز کرتے ہیں یہ پارٹیکل لیئر ہے اس کو میں یہاں سے آپ سٹاپ کر دیتا ہوں اور یہ جو لیئر ہے یہ چلتی رہے گی اس کے بعد یہ ہمارے پاس آپشن ہے یہ لیئر کا لیئر کا آپشن کیمرہ ویو ہے کہ آپ کیمرے کو یہ دیکھیں کس طرف سے ویو کرانا چاہتی ہیں اب یہ ہمارے پاس جو اوپر آپشن ہے پوزیشن کا ہے یہ روٹیشن کا اور یہ چھوڑا بڑا کرنے کے لیے کیمرہ اس ٹیم کیمرہ لیئر ایکٹیو ہے جو لیئر ایکٹیو ہوگی اس کے تمام آپشن یہاں پہ آپ کے پاس اویلیبل ہو اسی طرح ہی ہمارے پاس لائٹ کا ہے اور اس کے بعد پوائنٹ لائٹ اور اسی طرح ٹیکسٹ کا جو ہے اب یہ دیکھیں ٹیکسٹ صرف ہوگا لائٹ ہوگا نہیں ہوگی پہلے کیمرہ لیئر ایکٹیو تھی تو تمام ٹیکسٹ جو تھا اور پورا بیگراؤنڈ جا تھا وہ حرکت کر رہا تھا موشن بلکل جس طرح کیمرہ کو ہم روٹیٹ کر رہے تھے اس کے بعد نیچے پلے نیکسٹ فارورٹ یہ تمام اپشن پہلے آپ کو آتے ہوں گے اس کے بعد یہ دیکھیں دلیڈ ایکٹیو لیئر ہے اس کو میں دلیڈ کر دیتا ہوں اسی طرح پھر کلون یہ پہلے آپ پڑ چکے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اسی پر یہ چینج کرنے کے لیے ایف ایکس اور یہ ویزیبل اور یہاں کانٹنس سپیڈز زگزگ باؤنسر یہ تمام چیزیں ہم دیکھیں گے امید کرتا ہوں کہ بلف ٹیک لیئر کے بیسک سمجھنے میں آپ کو چیزیں کور کر چکے ہوں گے اگر آپ نے تمام بیسک چیزیں کور نہیں کی تو میں آپ سے پہلے یہی کہوں گا کہ آپ تمام کورس دوبارہ سے دیکھیں اور بیسک چیزیں کو کور کریں اس کے بعد انشاءاللہ ہم پروفیشنل سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ پروفیشنل کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں کوئی بھی چیز جو میں پروفیشنل ٹیٹوریل میں یوز کروں گا سکھاؤں گا آپ کو اس کو سمجھرے میں مشکل نہ آئے تھانکس فار واشنگ